کہ معصولی کی جملوں کے اندر اس دور کے اعتبار سے جتنی روایتوں کا دسکرہ ملتا ہے اس انداز سے ملتا ہے کہ پروردگار عالم محفوظ رکھیں ایسے دور سے کہ جس دور کے اندر یہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں خود پیغمبر ختمی مرتبت کا جملہ ہے روایتوں کے اندر وارد ہوا ہے کہ آخری زمانہ وہ زمانہ ہوگا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب قرآن لوگ فالو نہیں کریں گے مگر یہ کہ قرآن کا رسم الخط ان کے سامنے پڑا ہوا ہوگا آج ہمارے سامنے ہی ہے نہیں ہمارے دھروں کے اندر قرآن کب کھلتا ہے روایت کے یہاں تک جملے ملتے ہیں کہ اس قوم کے کیفیت کی ہوگی میری امت جو پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ وہ امت عبادت کرے گی تو صرف ماہ مبارک رمضان کے اندر کرے گی کتاب میزان و لکمہ کے اندر ربایت وسالی شیعہ کے اگر عبادت کرے گی کتابوں کو کھولے گی قرآن کو کھولے گی تو صرف ماہ مبارک رمضان کے اندر کھولے گی اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ سیاتی زمانون علا امتی میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے لا يبقى القرآن الا رسم قرآن باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ صرف قرآن کا رسم باقی رہ جائے گا کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کب کھولے گا قرآن استخارے کے باقی کھولے گا مہیں مبارک رمضان کے اندر کھولے گا بچوں کی شادیوں پر کھولے گا روز قیامت فریاد کرنے والا ہے یہ قرآن فرمائیں کہ زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگ قرآن سے استفادہ کرنا چھوڑ دیں گے وَلَا يَبْقَى الْإِسْلَامِ إِلَّا إِسْمُ اسلام فقط النام کا باقی رہ جائے گا نامِ اسلام ہوگا نظامِ اسلام نہیں ہوگا کہ مسلمان ہر ایک کہلہ رہے ہوں گے پیغمبر کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا نام لیں گے وَهُمْ عَبْعَدُ النَّاسِ مِنْ لیکن اسلام سے بہت زیادہ دور ہوں گے آج کا دور تشیعہ کی بات نہیں کر رہا عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں دور فتنہ ہے دور حیرت ہے دور گمراہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اسلام کا لبادہ اڑ کر کنے لوگ اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اسلام کو کلیم کرنے والے کتنے ایسے افراد ہیں جو اسلام کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو اسلام کا خاصہ ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کی جو انٹرپیٹیشن کی جاری ہے وہ کتنی غلط ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ ہم اسلام کے دعوے دار بھی ہیں لیکن اسلام پر عمل کرنے والے بھی نہیں میڈیا پر بیٹھا ہوا داڑی مونڈا شخص اسلام کی باتیں کر رہا ہے اس سے داڑی کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہیں میڈیا پر بیٹھی ہوئی بے پڑتا بے حجاب عورت اسلام کے بارے میں باتیں کر رہی ہے اسے اسلام کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہیں اور جو افراد کسی حد تک دیندار ہیں وہ بھی ظلم و ستن کر رہے ہیں میڈیا پر جا کر آفری زمانہ وہ ہے کہ جس میں اسلام نام کی حد تک رہ جائے گا اور پھر ایک ایسے طبقے کو پیغمبر نے کوٹ کیا ہے اپنی روایتوں کے اندر کہ آخری زمانے کے اندر مسجدِ عالی شان بنی ہوئی ہوں گی لیکن ان مسجدوں سے ہدایت کسی کو نہیں مل رہی ہوگی ہدایت سے خالی ہوں گی اور آخری زمانے کے اندر ممبر پر بیٹھنے والے علماء صفتنے شروع ہوں گے اور انہی کی جانب لوڈ کر واپس آئیں گے برزِ معذر معصوم کی روایت کا جملہ ہے میں آپ کے سامنے ایس کر رہا ہوں ہمارا پورا تو پورا معاشرہ شامل ہے اس کے اندر کہ کوئی بات کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک پہنچتی ہے کون شروع کرتا ہے کون اس کا جواب دیتا ہے یہاں تک کہ استفادہ ممبر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے آخری زمانے کا فتنہ ہے بہت ہی سمپل اور سادہ سی مثال دوں وہاں سے بارہ سال پہلے اگر ہم ممبروں کے پاس نیچے بیٹھتے تھے عشرہ گزاننے کے بعد عشرے کے بعد لوگوں کے لبوں پر یہ جملہ ہوا کرتے تھے کہ اس عشرے سے ہم نے بہتر طریقے سے استفادہ کیا توہیر پروردگار کو سیکھ لیا پیغمبر کے نبوت کے بارے میں دلیلیں سیکھ لیں عیمہ کی امامت کو سیکھ لیا لیکن اب دور حاضر کے اندر کیا ہو رہا ہے کچھ کی نیچونے افراد کے علاوہ میں خودانہ خاصتہ کسی کو کلیم نہیں کر رہا دیکھو اس نے فنہ کو جواب دیا اس نے فنہ کو جواب دیا یہ ممبر در حقیقت اہل بیت کی تعلیمات کے بیان کے لیے ہے نہ کہ ایک دوسرے کو جواب دینے کے لیے کہ آخری زمانے کے فتنی علماء سے اٹھیں گے علماء کی جانب لوٹ کر واپس آئیں گے اور یہ وہ دور حیرت ہوگا یہ وہ دور زلالت و گمراہی ہوگا کہ جس کے بارے میں معصوم کا جملہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر تم داخل ہو جاؤ تو اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہنا اپنے ایمان کے لیے کوشش کرتے رہنا کہ تمہارا ایمان زائل نہ ہو جائے کہ رات کو تم سونگے صبح اٹھو گے تمہارا ایمان زائل ہو چکا ہوگا صبح تم گھروں سے نکلو گے اس کی مثال ایسی ہے کہ آنکھوں میں گویا کاجل کو لگا کے نکلو گے جس طریقے سے کاجل آنکھوں سے نکل جاتا ہے اس کی روشنائی اس کی سیاہی نکل جاتی اس طریقے سے ایمان تمہارے ہاتھوں سے نکلتا جائے گا گھر واپس لوٹو گے اسلام تمہارے ہاتھ سے جا چکا ہوگا اتنا مشکل ترین دور کہ جس دور کے بارے میں خود پیغمبر اپنے اصحاب کے درمیان موجود ہیں اور اپنے اصحاب سے یہ جملہ کہتے ہیں کہ کیف ابیکم تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی کہ لم یع مورون اب المعروف لم تنحون عانی المنکر کہ تم ممرے بالمعروف کرنے سے گریس کروگے نحین المنکر کرنے سے گریس کروگے عمرے بالمعروف کو چھوڑ دوگے نحین المنکر کو چھوڑ دوگے اور سوال کرنے والے پیغمبر سے سوال کرتے ہیں کیا پیغمبر خدا ایسا بھی ہوگا اور پیغمبر کہتے ہیں ایسا ہی ہوگا نعم ایسا ہی ہوگا کہ تم ممرے بالمعروف کرنا چھوڑ دوگے نحین المنکر کرنا چھوڑ دو گے اور اس کے بعد پھر کہا کہ اس سے زیادہ ہوگا کیا ہوگا کہتیا امرونا بالمنکر وَيَنَحَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ تم منکر کی ترویش کرنے لگو گے امرے بالمعروف سے رکھنے لگو گے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا کہ ہم امرے بالمعروف کو چھوڑ کر نہیں ہم انہوں نے منکر کی ترویش کرنا شروع کر دیں گے ہم امرے بالمعروف کو چھوڑ دیں گے برائی نیکی میں تبدیل کر دی جائے گی نیکی برائی میں تبدیل کر دی جائے گی یہ زمانہ ایسا ہے جس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تبدیل کر کے اسلام کی حیعت کو تبدیل کر دیا جائے گا تو پھر اس زمانے کے اندر ہماری ذمہ داری کیا ہے ان فتنوں کے اندر ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ معصوم کا جملہ ہے خود امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھی خدمت میں معصوم کا صحابی موجود تھا ایک مردمہ مولا کی خدمت میں غالباً حضرت جابر بن عبداللہ انساری یا حضرت ابو ذر غفاری امیر کائنات تھی خدمت میں آتے ہیں اور امیر کائنات سے سوال کرتے ہیں کہ مولا میں نے خواب دیکھا ہے اور عجیب قسم کا خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک سفید کلر کا کپڑا لٹک رہا ہے زمین تک آ رہا ہے اور زمین پر میں نے سنداز سے اس کو دیکھا کہ مولا بہت ہی خوبصورت کپڑا ہے اتنا خوبصورت کپڑا ہے کہ اس کو دیکھنے کا دل کرتا ہے لیکن مولا میں دیکھ رہا تھا میری عجیب کیفیت ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ اس کپڑے کو لوگ آ کر نوچ رہے ہیں کوئی کسی مقام سے پھار رہا ہے کوئی کسی مقام سے پھار رہا ہے کوئی کسی مقام سے پھار رہا ہے مولا مجھے سمجھ میں نہیں آیا اتنا خوبصورت کپڑا لوگ اتنی خوبصورت چیزوں کو سنبھال کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کپڑے کو پھارا جا رہا ہے مولا پر میں نے عجیب منظر دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی بکریوں موجود ہیں اور بھیڑی آ کر بکریوں کے دودھ پی رہے ہیں مولا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ماجرہ ہے مولا میں نے دیکھا کہ ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب جا کر انہیں چندہ دے رہے ہیں جو انہیں پیسے دے رہے ہیں مولا کے فدمت میں آیا ہے حیران و پریشان ہے ابوزر غفاری اے جابر بن عبداللہ عنصاری کے روایت مولا کہتے ہیں کہ اے شخص اے جابر اے ابوزر میں تجھے بتاتا ہوں یہ جو کپڑا تُو دیکھ رہا ہے خواب کے اندر یہ آخری زمانے کا اسلام ہے یہ آخری زمانے کا اسلام ہے یہ دور جدید کے فتنے ہیں یہ دور حاضر کے فتنے ہیں فتنے کا مطلب امتحان کہ آپ کے سامنے سنداز اسلام کو پیش کیا جائے گا کہا وہ آخری زمانے کا اسلام ہے جس کی مرضی آ رہی ہے اسلام کے جس حصے کو پسند کرتا ہے اسے لے لیتا ہے پورا اسلام کوئی اپنی زندگی کے اندر ڈھالنے کا روادار نہیں ہے کہ وہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ بکلیوں کے دودھ بھیڑی رہا کر پی رہے ہیں کہ یہ آخری زمانے کے غربہ ہیں تم دیکھ رہے ہو کہ امیروں کو لوگ چندہ جا کر دے رہے ہیں یہ آخری زمانے کے عمرہ طبقہ ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا یہ آخری زمانے کے تمہارا امتحان ہے کہ اس امتحان میں کیسے کب اپایا جائے اس امتحان پر کیسے کامیاب ہوا جائے کہ اس کا حل یہ ہے کہ اہل بیت کے گھرانے سے اپنے دامن کو مضبوطی سے دھام دے اور پھر روایت کے جملے ملتے ہیں من صبت علا ولایتنا کہ امیر کائنات کا جملہ ہے من صبت علا ولایتنا کہ جو ہماری ولایت پر اس دور حاضر کے اندر قائم رہے گا ثابت قدم رہے گا پروردگارِ عالم اسے طوبہ کی اس شاق سے جوڑ دے گا جو علی ابن نبی طالب سے جوڑتی ہے تھوڑا تھوڑا اگر آپ لوگ آگے تشریف لیں تو تھوڑی محفل باران ایک مرد اور دروت پر دیجئے محمد و آل محمد پر ایک مرد اور دروت پر دیجئے محمد و آل محمد پر تو مولا فرماتے ہیں من صبت علا ولایتنا جو ہماری ولایت پر باقی رہے گا اس دور کے اندر اس کے لئے کامیابی ہے فطوبہ اس کے لئے کامرانی ہیں کہ وہ ہم سے متمسک رہا اور پھر کہا کہ اگر کوئی ہماری ولایت پر باقی رہے گا پروردگارِ عالم اسے ہزار شہیدوں کو سوا بنایت کرنے والا ہے اس دور کے اندر جو اہم ترین ذمہ داری ہے وہ کیا ہے ولایت امیر کائنات سے متمسک رہنا کہ چھٹے امام کا جملہ ہے چھٹے امام فرماتے ہیں توبہ لمن تمسکا بحبل اللہ المتین ان لوگوں کے لئے کامیابی ہے بشارت ہے کہ جو ہم اہلِ بیت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوا بیٹھے ہوا ہیں کہ آخری زمانے کے اندر ہر چیز آخری زمانے کے اندر ہر چیز گھم رہی کے اندر چلی جائے گی لیکن وہ لوگ گھم رہی کے اندر نہیں جائیں گے کہ جو اہلِ بیت کے در دولت سے متمسک رہیں گے ہر چیز گھم رہی کے اندر